دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں یا ارباب اختیار کی جانب سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ آج یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر وہ اقدامات نہ کیے جاتے یا وہ واقعات نہ ہوتے تو شاید دنیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی سلطنت مغلیہ کی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے واقعات رنما ہوئے مگر ان میں سب سے اہم واقعہ جہنگیر کے بیٹے خسرو مرزا کی موت کا واقعہ تھا خسرو مرزا جلال الدین اکبر کا پوتا اور شہنشاہ نور الدین جہنگیر کا بڑا بیٹا تھا جس کو اسی کے باپ نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا شہزادہ خسرو کی پیدائش سولہ اگست پندرہ سو ستاسی کو نور الدین جہنگیر کے گھر ہوئی اس وقت مغلیہ سلطنت کا سلطان جلال الدین محمد اکبر تھا شہزادہ خسرو نے مغلیہ محل میں جلال الدین محمد اکبر کے زیر سایہ تربیت حاصل کی وہ جلال الدین محمد اکبر اور اس کی بیگم مریم الزمانی کا پسندیدہ پوتا تھا اکبر کے بیٹے دانیال اور مراد کی موت کے بعد اب جہنگیر ہی اکبر کے بیٹوں میں تخت مغلیہ کا وارث بن گیا مگر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اکبر نے اپنی توجہ خسرو مرزا کی طرف مرکوز کر لی اور اس کو اگلے ولیہ اہد کے طور پر تربیت دینے لگا شہزادہ خسرو بھی اس معاملے میں بہت ذہن ثابت ہوا اور اس نے بہت جلد سلطنت کے تمام اہم امور سیکھ لیے سلطنت کے امور کے ساتھ ساتھ شہزادہ خسرو نے فوجی امور میں بھی مہارت حاصل کی اور اس نے متعدد محاظوں پر اپنے انسلاحیوں تو کو منوایا انسلاحیوں کی وجہ سے جلال الدین اکبر کو خسرو میں اپنا عکس نظر آتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ خسرو اب عوام میں بھی بہت مقبول ہو چکا تھا شہزادہ سلیم کی بغاوت کے بعد جلال الدین اکبر نے سلیم کے بیٹے اور اپنے پوتے خسرو مرزا کو سلطنت مغلیہ کا نیا ولی اہد مقرر کر دیا اکبر کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے شہزادہ خسرو اکبر کے مذہب یعنی کے دین الہی کا بہت بڑا حامی تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی ہندوستان کا بادشاہ نہیں بن سکا وہ تمام لوگ جو اکبر کے دین الہی کی خلاف تھے انہوں نے شہزادہ سلیم اور اکبر کے درمیان صلح کروئی اور اس کے بعد خسرو مرزا سے اس کے ولی اہد ہونے کا منصف واپس لے لیا گیا اس واقعے کو لے کر جہانگیر اور خسرو مرزا کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے اور جہانگیر کے تک سنبھالتے ہی خسرو مرزا کو تمام تر حکومتی اہدوں سے دور کر دیا گیا اور خسرو کے مقابلے میں اس کے بھائی خورم جو بعد میں شاہ جہان بنا اس کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی ان تمام اختلافات کی وجہ سے اپرل 1606 میں خسرو مرزا نے اپنے والد نور الدین جہانگیر کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور اپنے ساڑھے تین سو گڑھ سواروں کے ساتھ آگرہ چھوڑ کر نکل گیا آگرہ چھوڑنے کے بعد خسرو مرزا نے سب سے پہلے ماتھورہ کا رخ کیا جہاں حسین بیگ نے اپنے تین ہزار گڑھ سواروں کے ساتھ خسرو مرزا کی حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد خسرو مرزا نے پانی پت کا رخ کیا جہاں عبد الرحیم نے بھی اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا عبد الرحیم جو کہ سوبہ لاہور کا ایک خاص وزیر تھا اس نے اپنے چند گڑھ سوار بھی خسرو مرزا کے حوالے کر دیئے اس کے بعد خسرو مرزا امرشت سر گیا جہاں گروہ ارجن دیو نے بھی اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہر جگہ سے فوج اکٹھی کرنے کے بعد خسرو مرزا نے لاہور پر حملہ کیا لاہور کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت دلاور خان کے پاس تھی ابھی یہ محاذ جاری تھا کہ جہاں گیر بھی اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ گیا اور اس نے خسرو کی فوج کو پورے طریقے سے شکست دی دی خسرو مرزا نے اپنی فوج کے ساتھ قابل بھاگنے کی کوشش کی مگر دریائے چناب پار کرتے ہوئے وہ جہاں گیر کی فوج کے ہاتھ لگ گیا خسرو مرزا کو سب سے پہلے دلی لائے گیا وہاں پر اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو ایک ہاتھی پر بٹھا کر چاند نے چوک لے جایا گیا جہاں اس کے ساتھیوں کو سزائیں دی جا رہی تھی خسرو مرزا کے سامنے ان کے سر کاٹے گئے اور ان کی چیخ و پکار سننے پر خسرو مرزا کو مجبور کیا گیا جنہوں نے جنگ میں خسرو کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد خسرو مرزا کو آگرہ بھیجا گیا جہاں اس کے والد شہنشاہ جہنگیر کے حکم پر اس کی آنکھیں نکال کے اس کو اندھا کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو قید کر دیا گیا اس کے بعد جہنگیر اپنے سفرے کابل میں بھی خسرو مرزا کو اپنے ساتھ لے کر گیا مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھی گئے نور الدین جہنگیر اب اپنے بیٹے خسرو کے لیے بہت زیادہ غمزدہ تھا اور اس کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں خسرو کی آنکھیں نکلوا کر اس کو اندھا کر دیا جہنگیر نے اپنے شاہی معالجوں کو خسرو کا علاج دریافت کرنے کا کہا مگر وہ اس میں ناکام رہے جہنگیر کی بیگم نور جہنگیر یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ عوام میں خسرو مرزا بہت مقبول ہے اسی لیے اس نے خسرو مرزا کو ایک پیغام بھیجوایا کہ اگر وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے گا تو خسرو مرزا کی طاقت کو بحال کر دیا جائے گا مگر خسرو مرزا نے یہ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد خسرو مرزا کی حفاظت کی ذمہ داری نور جہان کے بھائی آصف خان کو دے دی گئی تقریباً چونہ سار دربدر رہنے کے بعد سونہ سو بیس میں شہزادہ خسرو کو اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ خرم کے حوالے کر دیا گیا جب شہزادہ خسرو کو شہزادہ خرم کے حوالے کیا گیا تو اکبر کی بیوی اور شہزادہ خسرو کی دادی مریم مززمانی نے اپنے بیٹے جہنگیر کو خط لکھا کہ شہزادہ خسرو کو شاہی محل میں قید کیا جائے کیونکہ اگر وہ خرم کے پاس رہا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ خرم تخت کے حصول کے لیے اپنے بھائی خسرو کو قتل کر دے گا مگر جہنگیر نے اس درخواست پر کوئی کان نہ دھرے اور بالآخر سونہ سو بائیس میں شہزادہ خرم کے حکم پر شہزادہ خسرو کو قتل کر دیا گیا اور جہنگیر کو یہ بتایا گیا کہ اس کا بیٹا خسرو اپنی قید سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ فوجیوں کے ہاتھوں مارا گیا اس قتل کے بعد مغلیہ سلطنت میں یہ رواج شروع ہوا کہ تخت کے پیچھے بھائیوں کو قتل کر دیا جائے اس قتل کے بعد مغلیہ سلطنت ایک قابل اور ذہین شہزادہ سے محروم ہو گئی اور یہ واقعہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر شاہ جہان کی جگہ شہزادہ خسرو مغلیہ سلطنت کا تخت سنبھالتا تو شاید مغلیہ سلطنت کی تاریخ بہت تبدیل ہو دی اور مغلیہ سلطنت کا زوال شاید اتنی جلدی نہ آتا جتنا جلدی وہ آ گیا تھا انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ